ہیلو پرنس آج ہم بنائیں گے پانیر مسروم کا سبجی جو آپ کے لیے اکدم نیا ہوگا اس ریسیپی میں خاص بات ہے کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گا اکدم ایجی طریقہ سے ہم بتائیں گے چلیے پہلے ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں ہم نے یہاں پر لیا ہے چار چمچ کھٹا دہی اس میں ڈالیں گے ہلدی پاوڑر میرچا پاوڑر جیرہ پاوڑر اور دھنیا پاوڑر ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے یہ ہم لوگ کا مسالہ تیار ہو گیا اب چلتے ہیں بنانے کے پروسس میں ہم نے یہاں پر لیا ہے کڑھائی کڑھائی گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈالیں گے تین بڑی چمچ سہسو کا تیل تھوڑا سا جیرہ ڈال دیں گے اور ادرک لسن کا پیشٹ ڈال دیں گے اب اس کو اچھے سے پھون لیں گے بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائج کا پیاج ہم نے اس کو پیوری بنا لیا ہے ڈال کر اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے گیس کا فلم کو یہاں پر رکھیں گے میڈیم میں یہ دیکھیں پیاج ہم لوگ کا بھون گیا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے دہی اور مسالہ کا گھول بنایا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں آپ کبھی بھی اس طرح سے بنا کر نہیں کھائے ہوں گے ایک بار اسے ٹرائے جرور کیجئے اب اسے کنٹینیو چلاتے جائیں گے نہ تو دہی بھٹنے کا چانسز رہتا ہے کچھ دے چلانے کے بعد اب اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی جس کٹوری میں ہم نے مسالہ رکھا تھا اسی کٹوری سے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اب اسے کنٹینیو چلاتے جائیں گے کچھ دے چلانے کے بعد اب اس میں ڈال دیتے ہیں ایک چمچ کسوری میتھی کسوری میتھی ڈالنے سے سبجی کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اب مسالہ اچھے سے بھن گیا ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں مسروم ہم نے پہلے سے کٹ کر رکھا ہے مسروم کو اور ڈال دیتے ہیں سوادرنسا نمک اچھے سے مکس کر دیں گے مسالے کے ساتھ مسروم کو یدی آپ کو میرا بھیڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ شیئر جرور کر دیجئے گا اب اسے کبر کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مسروم سے کتنا سارا پانی نکلا ہے اب اس کو اسی طرح سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اب اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانیر اور سملا مرچا ڈال کر اچھے سے ملا لیں گے اسی طرح ہم ایک دو منٹ کے لیے بھون لیں گے بھوننے کے بعد اب اس میں ڈال دیتے ہیں پانی اس میں ہم زیادہ پانی نہیں ڈال لیں گے قریب آدھا کپ پانی ڈال کر اسے مکس کر دیں گے اور کبر کر دیں گے دس بارہ منٹ کے لیے اور گیس کا فلیم کو رکھیں گے میریم میں دس بارہ منٹ کے بعد چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مسروم پانیر کا سبجی ہم لوکا بن کے تیار ہو گیا اب ہرا دھنیا بھی تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں آپ اسے نان پراتھا پوری چاول کسی کے بھی ساتھ سرب کر سکتے ہیں اور جھٹ پٹ بن جانے والی یہ سبجی ہے کوئی تام جھام کرنے کا جرورت بھی نہیں ہے چلیے اس ریسیپی کو انجوئی کیجئے